پر ماتم کوئلوں پر ماتم زنجیر زنی یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا جی یہ اسلام میں بدعات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیو دوستو اور حضرگو اللہ رب العزت نے انسان کی پوری کی پوری کامیابی اپنے پورے کے پورے دین کے اوپر چلنے پر رکھیے یہ دین ہماری زندگیوں میں آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلا وسلم کی محنس سے میرا نام محمد صباحت علی ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامیک لومینیشن اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دے اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے اور اس کے اوپر قائم و دائم رکھنے والا بنا دے آج جو ہمارا دینی عنوان ہے محرم الہرم اس کا شریعت میں کیا حکم ہے تازیہ دیکھنا جائز ہیں ناجائز ہیں اس سے تازیہ دیکھنے سے گناہ ملتا ہے یا ان کی مشابہت ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہم علماء اکرام کے بیانات سنیں گے ان کے دلیل کے ساتھ کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یا فقہ کی روشنی کے اندر وہ کیا دلائل دیتے ہیں ہم ان کے بیانات کو سنتے ہیں تاکہ ہمیں دین حق سامنے آجائے اور ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے اپنے ہیں آئیے میرے ساتھ بیانات کو دیکھتے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ اگر کوئی غیر مسلم ہمارا یہ ماتم دیکھے اور ہمارے یہ مرسیہ دیکھے تو کیا وہ اسلام کی طرف مائل ہوگا مائل ہوگا ان کو کیا ہوگیا یہ کیسا مذہب ہے کیا حضرت حسین کی یہ تعلیمات تھیں کتنے بزرگان دین ایسے ہیں ان کی زندگیاں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کیے انہوں نے نمازیں دیکھ کے ان کے لائف اسٹائل دیکھ کے مسلمانوں کا کلچر دیکھ کے لیکن محرم میں اور ربی الاول میں یہ جو کلچر ہم جو دکھاتے ہیں اسے دیکھ کے اللہ کی قسم کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہوگا وہ کہے گا یہ کیسا مذہب ہے کیا سکھا رہے ہو تم اسلام بہت ہی اٹریکٹیو مذہب ہے اگر اس کو اصلی حالت میں رکھا جائے پیتیس ہزار امریکن فوجی سعودی عرب میں مسلمان ہوئے تھے جب یہ جب یہ وار چلی ہے نا تو ہمارے ایک استاذ سے میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی بڑی معلومات تھی میں نے کہا یہ جو پیتیس ہزار امریکی فوجی مسلمان ہوئے ہیں سعودی عرب میں یہ کس کی تبلیغ سے انہوں نے کہا کسی کی بھی نہیں ان کو اسلام کو اب پڑھنے کا موقع ملائے سعودی عرب آنے کے بعد کیونکہ سعودی عرب آئے تو انہوں نے کچھ وہاں دیکھا سسٹم تو ان کو اسلام کو جب انہوں نے خود پڑھا تو خود ان کو اتنا اچھا لگا کیا ہو گئے لیکن اگر وہ یہ پڑھیں گے یہ کالے کپڑے اور ماتم اور چھوری اور چاکو اور دیگیں حلیم کی یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی یہ اسلام نہیں ہے تو اس لیے پھر بھی میں کہتا ہوں جو کر رہا ہے ان کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو محبت سے اگر کسی کو سمجھا سکتے ہو تو سمجھا دو خود اللہ کا واسطہ ان چیزوں میں نہ پڑو ہمارے مذہب میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے اگر ہم کہتے ہیں اہلِ بیعت پر ظلم ہوا اس مہینے میں تو اہلِ بیعت کی تاریخ اٹھا کے دیکھو گے تو کسی اہلِ بیعت پر سفر میں ظلم ہوا کسی پر ربیو رول میں ظلم ہوا کسی پر ربیو ثانی میں ہوا پورے سال کسی نے کسی پر ظلم اور کسی کے عدل ہوتا رہے کوئی ایک تاریخ بھی اسلامی تاریخ میں ایسی نہیں ہے جو بچی بھی ہو تو کب تک مناتے رہو گے کس کس کا دن حضرت حسن کو جو زہر دیا گیا کیا یہ ظلم نہیں تھا تو وہ دن بھی پھر نحوست کا بنانا چاہیے اور انبیاء کو شہید کیا گیا ہے بہت سارے دنوں میں پیغمبروں کو شہید کیا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں غیر مسلموں سے آ رہی ہیں ہمیں ان چیزوں سے کیا کرنا ہے ربی رول میں بھی ہمیں شریفانہ طریقے سے زندگی گزارنی ہے ایسا اب میں کہیں سے آ رہا تھا گاڑی تو دیکھا کہ وہ لبے کیا رسول اللہ کے نام پہ چند لوگ سارے ایسے نہیں ہوتے کسی بھی قوم کو میں سب ہر جگہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں تو انہوں نے جناب راستہ روک لیا اور لبے کیا رسول اللہ کہہ کے ناچنے لگے وہ جو گاڑیاں گاڑیوں میں پھسی ہیں برے طریقے سے اس قدر کوفت ہوئی ہے ٹریفک بغیر اطلاع کے جب ایسا کوئی ہوتا ہے تو ٹریفک کیا ہو گیا پھس گیا ارے بھائی اتنی بڑی ٹینشن اتنا بڑا عذاب کہاں سے نکلیں میں اس وقت سوچ رہا تھا اس وقت کوئی بیمار ہوا کوئی عورت پریگننسی میں ہے اس کو آسپیٹل لے کے جا رہے ہیں کسی کو ہارٹ کا ٹیک ہوا اس کو وہ تو لبیک یا رسول اللہ کے نعروں میں اور کوئی گورا آکے دیکھ لے وہ بولے ہمارے ہاں تو ٹریفک جیم بھی ہوتا ہے تو ہم لائن سے نہیں ہٹتے اور تمہارے ہاں نبی کے نام پہ جب چاہو روڈ بلوک کر کے کھڑے ہو جاؤ تو اسلام تو میرے بھائی منیجمنٹ سکھاتا ہے اسلام آپ کو برباد ہونا یا منیجمنٹ کی جو یعنی نظام کو خراب کرنا انتظام کو خراب کرنا یہ اسلام کی تعلیمات تھوڑی ہیں بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے کیا ہے قرآن مجید میں کابی نے لکھا ہے کہ مسلمان شوٹ پیرس دے باڈی قرآن مجید میں کابی نے لکھا ہے کہ اپنے جسم کو ماننا چاہیے جہاں تک کہ صحیح حدیث ہے صحیح حدیث میں اللہ کے لئے سماتے اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے میکسیمم آپ تین دن تک سوک بنا سکتے تین دن سے زیادہ نہیں کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کے طرف سے ہے تو انتقال ہونے کے بعد بھی موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوک منانا ہے اگر آپ کو یونڈو ویل اینڈ کرائے میکسیمم تری ڈیز تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہیں اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نتازیے آگ پر ماتم کوئلوں پر ماتم زنجیر زنی یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا جی یہ اسلام میں بدعات ہے اور یہ ٹیبو ہے اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہے یہ ازاداری ہے اس کا شیعان علی سے کوئی تعلق نہیں اس لیے جو ایران کے شیعہ ہیں نا وہ انڈیا پاکستان کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ شیعان علی نہیں یہ ازادار ہے ان کے ہاں یہ چیزوں کو غلط سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہوگا جی اور اس طرح سے گھوڑے کے نیچے سے گزرنا پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں ان کے لیے ذرا بعد میں مشکل نہ ہو جائے معاملات میں ان کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانا تھا یہ گھوڑے کے نیچے سے جو گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ ایک دن وہ محرم کے جروس میں گھوڑے کے نیچے سے گزرا تو گھوڑے نے ٹھوکر لگا دی دلتی ماری تو وہ کہتے ہیں بابا یہ وہاں اس نے کہا اچھا ہوئے تمہیں یہ ٹھوکر لگی ہے تاکہ تمہیں یہ پتا چلے کہ یہ عزت حسین کا ذلجنہ نہیں ہے جس نے تمہیں ٹھوکر ماری ہے یہ ان کا بنایا ہے اور وہ مجھے یہاں تک کہتے ہیں کہ میرا تو بعض کا دل کرتا ہے کہ میں جس نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے تھے اور اینٹ پر بڑے بت کے اوپر جا کے کلڑا رکھ دیا تھا تو میں بھی چاہتا ہوں یہ سارے اس قسم کے جتنے تازیے بنائے ہوئے اور پنجے کھڑے کیے میں یہ سارے توڑ کے تو سب سے بڑا جو ہے نا گامشہ اس کے کندے کے اوپر جا کے وہ کلڑا رکھتا ہوں دیکھیں لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یعنی جو جس کو کہتے ہیں نا فکر اہل بیعت کو نقصان پہنچ رہے ہیں دیکھیں نا کیا امی جا رہا ہے یہی ہمارے شیعہ عالم ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کافروں کو کیا امی جاتا ہے جب ہم لوگ گستہانہ کارٹونز کے خلاف احتجاج کے دوران اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں تو سر جب آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں اس پر چھوڑیاں مارتے ہیں آپ کوئلوں کے پر ماتم کرتے ہیں اس سے کیا غیر مسلموں کو امی جائے گا کہ یہ اسلام ہے وہ تو کہیں گے سر اس طرح کا اسلام تو ہم قبول کر رہی نہیں سکتے ہیں تو یہ بالکل چیزیں بدات ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں آپ نے علمائے کرام کی بیانات کو سنا ہے اور جو علم ہمارے پاس اب تک نہیں تھا الحمدللہ علماء اکرام نے اس علم کو ہمارے تک پوچھا دیا ہے اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو پر عمل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ان خاص لوگوں میں ہمارے کو شامل فرماتے جس کو اللہ تعالیٰ صحیح دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے آپ لوگوں کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ